السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے فیل ماضی بعید ماضی بعید پڑھیں گے انشاءاللہ کل ہم نے پڑھا تھا ماضی قریب ماضی قریب کیسے بنتا ہے؟ قد لگا کر بنتا ہے یعنی ہر ماضی کے سیغے سے پہلے آپ قد کو ایڈ کر دیجئے تو اس کا ترجمہ ہے سے ہو جاتا ہے اس نے کھا لیا ہے اس نے پی لیا ہے آج ہم پڑھیں گے ماضی بعید ماضی بعید بنایا جاتا ہے کانا سے کانا بعید کا مطلب کیا ہوا؟ کہ کام ہوا ہے لیکن تھوڑا ٹائم ہو گیا ہے جیسے اردو میں لکھ دیتے ہیں اس نے مدد کی تھی کل ہم نے پڑھا تھا اس نے مدد کی ہے تو اس کا مطلب تھا کہ ابھی حال فلال میں ہی مدد کی ہے اس نے کھانا کھا لیا ہے اس کا بھی مطلب یہ تھا کہ اس نے ابھی حال فلال میں ہی کھانا کھا لیا ہے تو وہ تھوڑی قریب کی بات ہوئی تھی لیکن یہ بعید کی بات ہوئی یعنی لیکھ لمبا زمانہ ہو گیا اس نے مدد کی تھی تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے؟ سیمپلیم پہلے کیا کریں گے؟ اس نے مدد کی اس کیا عربی بنائیں گے؟ اس کے لئے آئے گا ناصارہ اس نے مدد کی ٹھیک ہے؟ اب کی تھی؟ تھا کے لئے آتا ہے عربی میں کھانا کھانا کے معنی آتے ہیں تھا تو سیمپلیم کیا کریں گے؟ ناصارہ سے پہلے ہم کھانا لگا دیں گے کھانا ناصارہ اس نے مدد کی تھی کھانا ناصارہ اس نے مدد کی تھی جس طرح ہم نے قد لگا دیا تھا اور اس کا ترجمہ ہو گیا تھا اس نے مدد کی ہے؟ وہ مدد کر چکا ہے؟ تو اسی طرح کھانا لگانے سے وہ تھا کا ترجمہ ہو جاتا ہے اب آگے چلتے ہم مساقتوں پر ہم کہتے ہیں ان دو مردوں نے مدد کی تھی تو سیمپلی ایک دم بالکل یہ ہے ناصارہ اس کا دوسرا سیغہ جائے گا ناصارہ 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 اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ خالی ناصارہ کا ان دو مردوں نے مدد کی خالی یہاں تک ہوا اب ٹھیک لئے ہم کیا کریں گے؟ کانا لگا دیں گے کانا ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہمارا غلط ہو گیا کانا یہاں پر کانا نہیں آئے گا کانا یہاں پر کیوں نہیں آئے گا جان لیجئے کہ کانا بھی جو ہے میچ ہونا چاہیے سیغے میں آگے جو فعل آئے گا اس سے میچنگ کس میں ہونے چاہیے ہر چیز میں مذکر میں بھی مؤنس میں بھی واحد میں بھی تسلیہ میں بھی جمع میں بھی فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اور لاس پرسن میں بھی یعنی جیسے جیسے یہ ورہ سیغہ یوز ہو ایسے ہی کانا کا بھی سیغہ یوز ہونا چاہیے تو جس طرح نصرہ کی پوری گردان آتی ہے اسی طرح کانا کی بھی پوری گردان آتی ہے تو یہاں پر کیا آئے گا کانا نصرہ اب یہ جملہ ہمارا صحیح ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دونوں لفظ جو ہے میچ ہو گئے ہیں کانا بھی جو ہے تسلیم مذکر غائب کا سیغہ ہو گیا اور نصرہ بھی تو اس لئے میں سب سے پہلے کانا کی گردان لکھ دیتا ہوں کانا کانا کانو تھوڑی اس کی گردان مشکل ہے کانت کانتا یہ ہے اصل مشکل کنہ اس کا جمع مونس غائب کے جو سیغہ آتا ہے وہ آتا ہے کنہ اور واحد کا کنتا کنتما کنتم کنتم تفالون کدنے جیز آتا ہے قرآن میں کنتی کنتما کنتن اور لاسٹ کے دو ہیں کنت کننا تو یہ پوری گردان ہوئی آپ دیکھ لیجئے شروع سے کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتم کنتو کننا تو جیسے جیسے فحل کا سیغہ ہوگا ایسے یہ میں کانا کا سیغہ ایڑ کرنا پڑے گا تو کانو ہے تو اس کا مطلب نصرو کانت ہے تو اس کا مطلب نصرت کانتا ہے تو نصرتا کننا ہے تو نصرنا کنتا ہے تو نصرتا اور اس کے بعد کنتما ہے تو نصر تم کنتم ہے تو نصر تم کنتی ہے تو نصر تی کنتما ہے تو نصر تم کنتن ہے تو نصر تم کنتو ہے تو نصر اور کنہ نصرنہ تو یہ اسی طرح یوز ہوگا جیسے جیسے فعل کا سیغہ ہوگا ایسے ہی کانہ کا ہمیں لانا پڑے گا ترجمہ وہی ہوگا اسے ایک مرد نے مدد کی تھی ان دو مردوں نے مدد کی تھی ان سب مردوں نے مدد کی تھی اسے ایک عورت نے مدد کی تھی ان دو عورتوں نے مدد کی تھی اب میں یہاں پر کچھ جملے آپ کے لئے لکھ دیتا ہوں آپ کو ان کا عدن میں ترجمہ کرنا ہے میں لکھ دیتا ہوں کنتو فعلتو ٹھیک ہے کنتو ما آپ دیکھتے رہیے میں جیسے جیسے ضرب تمہ اصل میرا فوکس ہے ضرب تمہ پہ تو کنتو ما میں ضرب تمہ کی وجہ سے لارہا ہوں یہ نہیں کہ کنتو ما کی وجہ سے میں ضرب تمہ لائیا ہوں ٹھیک ہے تو اس پر آپ فوکس رکھئے کنتم فتحتم اس کی بات میں لیکھ دیتا ہوں کن ضربن کنت اکلت کانتا شریبتا کانو سألو ٹھیک ہے آپ ان کا ترجمہ کرنیجی میں ایک بار دکھائی دا ہوں آپ کو کنتو فعلتو کنتو ما ضربتو ما کنتم فتحتم کننا ضربنا کنتی اکلتی اہمور کیا آپ کا میں لیکھ دیتا ہوں اہمور اور کننا ضربنا کنتی اکلتی کانتا شریبتا کانو سألو اب میں آپ کے لئے کچھ اردو میں لکھ دیتا ہوں آپ کو جو ہے ان کی عربی بنا کر لانی ہے ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں ان سب مردوں نے کھولا تھا میں نے مدد کی تھی اس ایک عورت نے کھایا تھا اس کے بعد آ جاتے ہیں تم دو مردوں نے مارا تھا اس کے بعد آ جاتے ہیں ان دو عورتوں نے سنا تھا سننے کیلئے آتا ہے سمیہ آیا سماؤ ہم دو عورتوں نے پوچھا تھا اس کے بعد لکھ دیتے ہیں ان سب عورتوں نے توڑا تھا توڑنے کے لئے کسارا یک سیرو ہم دو مردوں نے کھولا تھا کھولنے کے لئے فتح یفتحو اس کے بعد لکھ دیتے ہیں ان سب عورتوں نے لکھا تھا لکھنے کے لئے آتا ہے کتبہ یکتوبو اس ایک عورت نے پڑھا تھا پڑھنے کے لئے آتا ہے قرآ یا قرآو ان دو مردوں نے پوچھا تھا ٹھیک ہے یہ کافی ہے میرے خیال میں یہ دیکھ لیجئے ان سب مردوں نے کھولا تھا میں نے مدد کی تھی اسے ایک عورت نے کھایا تھا تم دو مردوں نے مارا تھا ان دو عورتوں نے سنا تھا ہم دو عورتوں نے پوچھا تھا ان سب عورتوں نے توڑا تھا ہم دو مردوں نے کھولا تھا ان سب عورتوں نے لکھا تھا اسے ایک عورت نے پڑھا تھا ان دو مردوں نے پوچھا تھا ٹھیک ہے تو آپ اس کا اچھے سے ترجمہ کر لیجئے اور ہمیں ہومورک کر کے آپ سینٹ کیجئے انشاءاللہ ہم اس کو اچھی طرح چیک کر لیں گے تو آج کی ویڈیو مجھ اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں ہماری ویڈیو مکمل دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے